موسیقی نجات دیدو دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی سامین حالات کیسے بھی ہو شاعر کا دل ہمیشہ پر امید ہوتا ہے شاعر ہمیشہ اپنے کلام سے یہی تاثر دیتا ہے کہ یہ اندھیرہ بہت جل چھٹ جائے گا اور پر نور صبح ضرور طلوع ہوگی ہمارے سٹیج پر ایک ایسا شاعر تشریف رکھتا ہے جس کے کلام سے ہمیشہ امید و بیم کی مہک آتی ہے کبھی وہ اس ملک کی یکجہتی کو سراتا ہے تو کبھی گمدہ جمنی تہذیب کو بیان کرتا ہے اور اس شاعر کو ہم بڑی محبت سے جناب منظر بھوپالی کہتے ہیں میں بڑے ہی عدب کے ساتھ مترنم لب و لہجے کے شاعر جناب منظر بھوپالی کو دعوت سخن دیتا ہوں ان کو آسو بھی جو مل جائیں تو مسکاتی ہیں ان کو آسو بھی جو مل جائیں تو مسکاتی ہیں بیٹیاں تو بڑی معصوم ہیں جذباتی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات غزل کے لئے حکم ہوا ہے ایک مدلہ اور ایک شعر ملاحظہ فرمائے جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے نور کو اس نے اندھیرے سے الگ رکھا ہے حضرات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مکہ سے مدینے کا فاصلہ تقریباً ساڑھے چار سو کلومیٹر دوری پر ہے مکہ میں اللہ کا گھر ہے اور مدینے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے گھر ہے شعر ملاحظہ فرمائے عشق کے اوپر آپ نے بہت سے شعر سنے ہوں گے یہ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے اس لیے قعبہ مدینے سے اس لیے قعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے اس لیے قعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے غزل کے چند آشار میں جانتا ہوں کہ بیٹی کیا ہے بیٹی کی عزمت کیا ہے اگر کسی بیٹی کے سامنے کوئی موہ ہیرہ لاکھ رکھ دیا جائے تو اس کی چمک بھی ٹھیکی پڑھ آتی ہے لیکن ہمارے سماج میں بیٹیوں کو وہ درجہ نہیں دیا جاتا جس کی وہ حق دار ہے ملائدہ فرمائے ان کو آنسل بھی جو مل جائے تو مسکاتی ہے بیٹیاں تو بڑی معصوم جذب آتی ہے ان کو آنسل بھی جو مل جائے تو مسکاتی ہے ان سے قائم ہے دقدس بھی ہمارے گھر کا ان سے قائم ہے دقدس بھی ہمارے گھر کا سب کو اپنے نمازوں سے یہ مہکاتی ہے ان کو آنسل بھی جو مل جائے تو مسکاتی ہے حضرات آج کل بیٹوں کو اہمیت دی جاتی ہے بیٹیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے بطور خاص اس شیر پر توجہ چاہوں گا ملائدہ فرمائے لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں دو کو لیکن بیٹیاں پھنی برے وقت میں کام آتی ہے ان کو آنسل بھی جو مل جائے تو مسکاتی ہے بیٹیاں ہوتی ہیں پر نور چراغوں کی طرح بیٹیاں ہوتی ہیں پر نور چراغوں کی طرح روشن ہی کرتی ہے جس گھر میں چلی جاتی ہے ان کو آنسل بھی جو مل جائے تو مسکاتی ہے مکتا ملائدہ فرمائے اپنے بابا کے قلیجے سے لپٹ کر منظر زندگی جینے کا احساس دلا جاتی ہے ان کو آنسل بھی جو مل جائے تو مسکاتی ہے بیٹیاں تو بڑی معصوم جذباتی ہیں ان کو آنسل بھی جو مل جائے تو مسکاتی ہے بیٹیاں تو بڑی معصوم جذباتی ہیں میں گزارش کر رہا ہوں اس وقت مہترم نوح پٹین صاحب چیئرمن کوکن مسلم ایڈیوکیشن سوسائیٹیز ہائی سکول ویڈاو لیگز سے کہ آپ اس بچے کو مومنٹو سیٹیفیکٹ سے نوازیں شفی مکری صرف صرف دون منٹ کے لیے میں آپ یہ چاہوں گا سامائن ابھی کچھ دیر پہلے راہت اندوری نے سیاست کا ذکر کیا تھا اور الیکشن کا تذکرہ کیا تھا حالی میں زیلہ پریشن